پاکستان کے فارمر آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اپنی اہلیہ کے ساتھ فرانس میں چھوٹیاں منا رہے تھے عمومن پاکستان کے جو لیڈران ہوتے ہیں یا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹیاں منانے یورپ ہی جاتے ہیں اور پاکستان میں کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں پہ وہ چھوٹیاں منانے جائیں جب سرب کر رہے ہوتے ہیں تو سارا پاکستان ان کے لیے ہوتا ہے لیکن جب سروس ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے پاکستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی یہ بھی ایک تلح حقیقت ہے پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں کہ پاکستان کی ساری اشرافیہ اپنے اپوزیشن اور ریٹائرمنٹ کے زمانے میں یورپ لندن اور امریکہ میں رہتی ہے اور اس بات کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہے کہ انڈیا کی اشرافیہ انڈیا کے جنرلز پولیٹیشنز تو اس طرح نہیں جاتے جس طرح پاکستان کے جاتے ہیں تو پہلے بات کہلیں جنرل باجوا کے اوپر دیکھیں جنرل باجوا کے ساتھ جو واقعہ ہوا کہا جاتا ہے کہ ایک افغان باشندہ تھا اس نے جنرل باجوا کو کہا کہ تم ہی جنرل باجوا ہو تم نے یہ کتل کیے یہ کیے وہ کیے ساتھ ان کی اہلی آتی تو انہوں نے کہا کہ میں پولیس کو بلالوں گا تم تمیز کرو فیملی ساتھ ہے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل باجوا نے سیاہ کیا یا سفید کیا وہ پاکستان کے سابق آرمی چیف رہے ہیں اور کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ جنرل باجوا یا کسی سابق آرمی چیف کے ساتھ اس طرح انسلٹ کرے صرف ان کی نہیں کوئی بھی دنیا میں شخص ہو اس کا کوئی بھی کنڈکٹ ہو اس طرح سڑک پہ کھڑے کر کے یا اس کو اکیلے دیکھ کے بتمیزی کرنا یہ کوئی قابل قبول نہیں ہے کل کو اور بھی دنیا کے جگہ جگہ پہ جاتے ہیں لوگ مطلب اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ ایک افغان باشین دینے کرنے کو اس کی اس کی دو وجہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ جی کئی لوگوں نے کہا پاکستانی ہیں پتھان ہیں کسی نے کہا جی وہ کیوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو بتمیزی کا کلچر دکھایا پاکستان میں کیوں کہ فوجیوں کو آج کل گالیاں بڑی دی جا رہی ہیں اور یہ سارا عمران خان صاحب کا کیا در ہے اور عمران خان صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر فوج کو گالیاں پڑھیں گے تو ان کی پاپولیریٹی اٹھے گی تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جب سے عمران خان پاور میں گئے انہوں نے جنرل باجوا کو جتنا تنقید کا کہا ڈبل رول دوگلا میر جعفر اور کس طرح کس طرح کے الفاظ انہوں نے جنرل باجوا کے لئے استعمال کیے جس سے پاکستان کی جگ دنیا میں جگ انسائی ہوئی گو کہ عمران خان پچھلے خود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ چھبیس تائیس سال سے وہ فوج کی مدد سے پاور میں آئے اور فوج ہی ان کو لاتیری لیکن ووٹ آب نو کانفیڈنس جب وہ سیاسی شخص ہیں سیاسک وہ نہیں کھیل سکے تو آؤٹ ہوئے تو گالیاں دینی فوج کو شروع کر دی کہ آپ مجھے کیوں نکال رہے ہیں تو جنرل باجوا سے وہ ناراض تھے اب جنرل باجوا کے ساتھ جو وہاں پہ ہوا ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ عمران خان نے جو پاکستان کے اندر یہ جو گالی کلوچ کلچر فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو دینا شروع کر دیا اس کے ہی شاخصانہ یہ ہے کہ جنرل باجوا کو اس طرح بتتمیزی کی گئی اس سے پہلے ایک دفعہ ان کی دبائی میں میں جنرل باجوا کی پولٹیکس ان کا جو پولٹیکس میں کردار تھا اس کا بلکل حامی نہیں اور میں بلکل اس کی تنقید کرتا ہوں میں جنرل باجوا کی وہ کام جو انہوں نے غیر آئی نہیں کی ہیں اپنے منڈیٹ سے بڑھ کے کی ہیں جو ان کا کردار نہیں تھا جو وہ سیاست کرتے رہے جو وہ حکومتیں بناتے گراتے رہے ان کے دور میں چار ایک ایک سرونگ پرائیم منسٹر پاکستان کے اندر آئے یہ چیزیں جو ہیں میں اس کو بلکل اس چیز کا حامی نہیں اور اس پر ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے لیکن اس طرح بتتمیزی کرنا یہ چیز نہیں ہے ایک فیکٹر تو عمران خان تھا کہ عمران خان جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے ایک بتتمیزی کا کلچر پاکستان میں انانس کر دیا ہوئے آپ لوگ سائرہ ٹائم جد اور فوجیوں کو دیکھتے ہیں نو مئی کا پاکستان میں جو واقعہ ہوا جس میں آپ جانتے ہیں کہ جنرل باجوا سمیت جو ریٹائر جنرل ہیں ان کو گالیاں دی گئیں عمران خان کو کیوں پکڑا ہے اور اس طرح کی جتنی باتیں تھی وہ ساری ہوئی اور اس کے بعد پھر ایک پاکستان میں ایک نیا طفان مچ گیا اور لوگوں کو نو مئی میں آر بی ایکٹ کے تیل ٹرائے کیا جا رہا ہے خیر یہ ایک سٹوری تھی لیکن اس پہ ازاری بات ہے یہ بھی ایک تکلیف تے منظر ہے کہ پاکستان کے اندر ہم فیف جنریشن وار پھر ہم انڈیا کو دشمن سمجھتے ہیں کوئی کس کو دشمن سمجھتا ہے لیکن پتہ یہ چلا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ تو ہے ہی اندر اور وہ اس وقت سیول ملیٹری ڈیوائیڈ ہے اس وقت پاکستان کی جو پہلے یہ تھا کہ یہ پاکستان کے اندر انٹر انسٹیٹیشنل لڑائی ہوتی تھی کہ آپس میں جو نا ادارے لڑتے تھے جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ کا آپس میں مسئلہ ہوتا تھا لیکن ابھی جو مسئلہ بنیا ہے وہ ایک انٹر انسٹیٹیشنل لڑائی ہو گئی ہے جوڈیشری میں آپ دیکھتے ہیں کہ دو دھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں کہا جاتا تھا دو دھڑے ہیں لیکن نو مہی پچھلے سا بہینے نو مہی کے بعد جنرل آسم منہیر نے کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان میں ملیٹری کو ہونا تھا تو وہ نو مہی کو ہی ہو جانا تھا اگر عمران خان جو سمجھتے تھے کہ فوج کے اندر تقسیم ہے اور اگر مجھے پکڑا جاتا ہے اور فوج کے اوپر کے حلاف ہم ہنگامیں کریں گے کور کمانڈروں کے گھروں کے باہر جائیں گے تو شاید فوج کے اندر بغاوت ہو جائے جو کہ عمران خان کا ڈرین تھا خواب تھا تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دے میں بتا سکوں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جس کو پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج چاہتی ہے لیکن یہ چیز اس دن نہ ہو سکی اور وہ پاکستان مارشل لا سے بھی بات سکیا اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک بڑی منظم فوج ہے ابھی تک کوئی ایسا واقعہ کبھی ڈسپلن کا نہیں آیا جو ماضی میں سوائی ڈسپلن کا واقعہ یہ ہی آتا ہے کہ وہ سیاست میں جو ان کا کردار ہوتا ہے یہ ہی ڈسپلن کی اقلاع ورزی میرا خیال کی جاتی ہے لیکن یہ بھی سیاستدانوں کا کام ہے سٹیپ بے سٹیپ کیسے چیزوں کو لے کے جائیں موونگ فارورڈ ایک فیکٹر تو عمران خان ہے دوسرا فیکٹر اس میں افغانستان ہے اور وہ افغانستان ہے کہ افغانی پاکستان سے بڑے نراز ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے کہ آپ نے پہلے افغانستان میں طالبان بنائے ہمارے افغانستان میں طور پھوڑ کی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ طالبان بپھر گئے اور اب وہ طالبان پاور میں آگئے ہیں سو پاکستان نے افغانستان میں بیسی کری پشتون نیشنلزم کو دبانے کے لیے اسلامیزم اور جو اسلامی فورسز تھی ان کو سپورٹ کی اور جو ہے وہ یہ پاور میں آگئے افغان طالبان جب افغان طالبان پاور میں آئے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پھر چیزیں جو ہیں وہ کس طرح کی ہوئی اور چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہ رہی ہیں لیکن افغانستان کے اندر پاکستان نے پشتون نیشنلزم کو دبانے کے لیے اور ٹرانز نیشنل پشتون جو کرنٹ ہے کہ جو پشتون پاکستان میں اور جو پشتون افغانستان میں کہیں یہ مل نہ جائیں کہیں یہ ایک سیپریٹ سٹیٹ کی بات نہ کریں تو ہم نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لارجر پکچر پاکستان نے دیکھی اور یہ وجہ کہ ہم افغانستان میں اسلامیس نظام چاہتے تھے ہمیں جس طرح کا وہ نظام ملا اس کے کونسیکویسز کی ہیں ہم نے پچاس سال افغانستان کے ساتھ میں میں آپ کو پتہ میں کئی دفعہ کہہ سکوں کہ پاکستان کی جو پچھلے پچاس سال کی تاریخ ہے وہ افغانستان کے ساتھ جڑی ہے پاکستان کی اپنی کوئی ایڈینٹیٹی کوئی شناخت نہیں ہے ہمیں دنیا افغانستان کے لیند سے جاتی ہے یہ افغانستان کے نیبر ہیں ہم نے سوویٹ یونین ختم کرنی ہے اور اب ہم نے طالبان ختم کرنے اور ہم نے القاعدہ ختم کرنی ہے سو دیکھا ہم افغانستان ہے ساتھ میں ہماری بھی جو بلے بلے ہو جاتی ہے اور پھر ہم جو تباہی ہوتی ہے بلے بلے کیا ہوتی ہے تباہی ہوتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں انٹرنیشنلی جب ٹرابل کرتے ہیں تو کس طرح کی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں جب آپ کسی ملک میں انٹر ہوں تو اور ممالک کے لوگ بڑے عزت سے گزر جاتے ہیں پاکستانیوں کو اکثر جو ہے وہ روک لیا جاتا ہے ان سے ایکسٹرا انکوئری کی جاتی ہے ہمارے بہت سارے دوست جو باہر رہتے ہیں وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے سو یہ ایک انفورچنیٹ قسم کی ریالیٹی ہے ہے رینی ہو ان کو آگے دیکھتے ہوئے کہ ایک سو ایک فیکٹر وہ افغان طالبان ہے کہ اس میں افغانستان میں جو طالبان آئے اور پٹیکللی پندرہ اگز دوزار اکیس کے بعد جو افغانستان میں طالبان آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ایک طفان مچا اور افغانستان سے بہت سارے افغانی چلے گئے کوئی نکل گئے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کا کردار رہا ہے افغان طالبان کو لانے میں بنانے میں اور اگر افغانستان اور آپ کو یاد ہوگا کہ اشرف گنی عبداللہ عبداللہ جو تھے انہوں نے جتنی دیر پاور میں رہے یا حامد کا رضائی جتنی دیر پاور میں رہے وہ یہ کہتے رہے اور آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں کتابیں میں لکھے گئے fighting the wrong enemy مطلب ہم طالبان سے لڑ رہے ہیں ہمارا دشمن تو پاکستان کی فوج ہے سو ہمیں اس سے لڑنا چاہیے تو یہ اس طرح کی چیزیں کی گئیں اور اس طرح کے بھی چیزیں جو ہیں وہ ہی لیکن سو ایک غصہ افغانستان کے اندر یہ بھی بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے اور یہ پھر افغانی جہاں جہاں پہ اب کیونکہ جنرل باج باپلٹی سائز ہوگے جنرل تو پہلے بھی ہیں اور پھر جنرل تو اور بھی ہیں لیکن وہ ماضی میں میڈیا میں نہیں رہے یہ جو جنرل ہیں ان کو عمران خان نے اتنا زیادہ ہوا کر دیا شور مچا دیا کہ ان جنرلز کی جو ہے وہ بھار پاس سے جنہوں کے اندر اب یہاں پہ آکے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ عمران خان نے جو گند کیا اس کے بعد پاکستان نے جو افغانستان میں میڈلنگ کی یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں لیکن عمران خان نے جو پاکستان میں سیول ملٹری ڈیوائیڈ اور فوج اخلاف جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی اور فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس کا پاکستان کو لارجلی نقصان ہوا عمران خان کی سیاست تو نہیں کامیاب ہوئی نہ عمران خان کو کوئی کامیاب ہوئی لیکن پاکستان کے اندر اس وقت بڑی تقسیم ہے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ ہمارے دوست ہمارے بہن بھائی ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ کس طرح عمران خان کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں اور کوئی ہم جسے کہتے ہیں نا common ground ابھی تک اچھیب نہیں کر سکے سو یہ جو پاکستان کی جو elite ہے ہم تو ان elite کی لڑائیوں سے ہی تنگ ہیں یہ elite نے پاکستان کی یہ جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں یہ لوگ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پچھلے پچھتر سال سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی انہیں جیبہ ہی نہیں پار دیا انہیں پتہ نہیں کڈیاں کوئی ڈھنگی ہیں جیبہ یہ کتنے کوئی امیر ہونا چاہتے ہیں یہ کیا کوئی کمانا چاہتے ہیں یہ کتنے کوئی زور سے چاہتے ہیں سڑھیوں سے چیکہ عوام نہیں ہیں جنرل پبلکی نکلوا دی ہیں اب تو اور آپ تو پتہ آپ کو سو ملین لوگ جو ہم وہ poverty سے نیچے چلے گئے ہیں آپ کے ملک میں جو اس وقت جمعاری GDP growth rate 0.3% ہے آپ دیکھیں نے کہاں آج سے سال دو سال پہلے 6% 5% کے قریب تھے آج دیکھیں انڈیا کہاں پہ پہ پہنچا بنگلہ دیش سارے ملک ترقی کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا جا کے جا کے world bank کے statistics دیکھیں کہ اس وقت دنیا کا کون سے اس خطے میں جہاں بیٹھے ہیں کون ترقی کر رہے ہیں تو سارے کرنے ہیں اسی کی کرنے ہیں ہی سیاست کرنے ہی گالاں پکڑنے بس یہ ہم کر رہے ہیں سو یہ جو ہماری elite کی جنگ ہے اور دوسرا وہ جو ہمارے وزیراعظم صاحب ہیں انہوں نے بھی میں کلاس لینی ہے ہمارے وزیراعظم صاحب پاکستان میں ہم اپنے وزرائعظم کی کلاس لیتے ہیں اور ہم بہت حد تک میں آپ کو با بتاؤں ہوں پاکستان کے اندر liberty ہے بات کرنے کی ازادی ہے اور وہ جو ان کا ایک fan moment ہے وہ طیب اردگان کی ایسے پتہ نہیں کتنے کوئی بڑے fan ہے طیب اردگان is very important player in Turkey اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ترکی گئے ہیں انہوں نے طیب اردگان نے بلایا پہلے تو مجھے دکھ ہے دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو بلایا بہت سارے اور لیڈرز کو بھی بلایا جس طرح آپ پچھلی روہ میں بیٹھے ہوئے تھے شباز شریف صاحب خیر کوئی بات نہیں پچھلی روہ میں بھی وزاری باطل لوگ لیڈر ہی بیٹھتے ہیں پہلی روہ میں کوئر بیٹھا ہوگا اسی بڑی اہمیت دینے ہیں کہ ہمارا ترکی بڑا relation ہے relation واقعی بہت بڑا اس میں کوئی important نہیں ہے لیکن second row میں بیٹھے ہیں پھر جب ترکی وہ طیب اردگان صاحب شباز شریف صاحب کو ملنے لگے تو طیب اردگان اپنی جگہ تو نہیں لیا اور شباز شریف صاحب جو ہے نا وہ بوسے دے رہے ہیں کبھی در ہوتے ہیں کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بھائیں ہوتے ہیں اور ان کو کہہ رہا ہے میں توڑ جو گیا ہم لے کے ہیں میں مینگو لے کے ہیں اور یہ کر رہا ہوں میں آدھے اپنی بیان کے لیے لے کے ہوں آدھے اپنے بھائی کے لیے لے کے ہیں تو وہ جو ایک پرائم منسٹر میٹیریل ہوتا ہے وہ نہیں تھا اب یہ جو الیٹ ہوتی ہے ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ پچیس کروڑ لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ پچیس کروڑ آپ کی کوئی اوقات ویلیو نہیں ہے آپ کی اوقات صرف اتنی ہیں کہ آپ اللہ کا بڑا رحم ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا فضل ہے کہ تسیب زیرہ زبان گئے اس سے اوپر آپ کچھ بھی نہیں ہیں آپ پچیس کروڑ لوگوں کی کیوں دنیا میں جا کے بیزتی کرواتے ہیں اب چھباز شریف صاحب وہاں جا کے اس کو جو ہے نا وہ کھڑا تیب اردگان صاحب جو ہیں وہ اینجر کھلوتے ہیں جنجر سریعہ کھلوتا ہوں تھا ایسے جیسے دیوار کھلوتی اور یہ خود ہی کبھی در ہوتے ہیں کبھی در ہوتے ہیں وہ ایسے رام سے کھڑے ہوئے ہیں زیاری بات ہے وہ تیسری دفعہ صدر بنے ہیں دوزار تین سے مسلسل پاور میں ہیں جسٹس انڈ ڈیویلمنٹ پارٹی ان کی پاور میں ہیں وہ بڑے سامنجھتے ہیں میں کام کیتا ہے دوزار تین سال ترکی کی جو سیاست ہے اس میں ان کا اثر رسول ہے اور آئندہ پتہ نہیں دس سال رہے گا تو تیس چالیس سال تک وہ بندہ جو ہے اس نے اس کو ادھا تے کام بندہ سریعہ بن نکھلو لیکن ہمارے وزیراعظم صاحب کا بھی کام ہے نا کہ وہ تھوڑا سا مطلب مطلب تھوڑی کوئی اپنی یار گریس شو کرو کوئی اپنے اندر آپ شو you are a prime minister آپ کرو عزت آپ کی دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جب طیب اردگان صاحب نے بائی لیٹرل میٹر میٹنگ جو ہے after his inauguration کس کے ساتھ کی انہوں نے نیٹو کے جنرل سیکٹری کے ساتھ کی انہوں نے کسی اور کے ساتھ نہیں کی کیونکہ ان کو پتہ تھا یورپی ان یونین ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے value دیں اپنے آپ کو تھوڑا کٹھا کریں آپ لوگ اگر چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں آپ لوگ اگر چھوٹے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ملک کو چھوٹا کر دیں ہمارا confidence کے ساتھ نہ کھیلیں ہمارے اعتماد کے ساتھ نہ کھیلیں ہم پچتر سال کے اس elite کے چونچلوں کو برداشت کر رہے ہیں پھر یہ عوام جب بولتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں بول دے کیوں نے یہ غدار ہیں کوئی کہتا کچھ ہے کوئی کہتا ان کو عقل نہیں ہے کوئی کہتا جاہل ہیں کوئی کہتا تمیز نہیں ہیں لیکن in reality اس عوام کی بس ہو گئی ہوئی ہے کبھی آپ یہاں پہ مذہبی پروڈیکٹ چلاتے ہو کبھی جہاد پروڈیکٹ چلاتے ہو نہ کوئی کاروبار دیتے ہو نہ روزگار دیتے ہو میں i was just in Turkey میں وہاں پہ ابھی تھا right now میں وہاں سے نکلاؤں تو میں بہت سارے پاکستانیوں کو اتفاق سے مجھے اتفاق ہوا ملنے کا اور مجھے بتایا ہم کاروبار کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں Turkey کے اندر یقین کر کے معنی دلخون کی حصول ہوتا ہے یہ پاکستان میں کیوں نہیں کرتا ادھر کوئی کاروبار کریں کوئی دس پانچ لاکھ ہوتے بے کے کمالو عزت کے ساتھ روٹی کمالو وہ عزت اچھی ہے کہ باہر سڑکوں پہ دوسرے ملکوں میں جا کے زبانیں سیکھنا اور کرنا وہ بھی ٹھیک ہے کاروبار کرنا چاہیے لیکن سیٹل ہو جانا ہے ایک والیٹی لائف جو لوگوں کو نظر نہیں آتی لوگ پھر بھاگتے ہیں اب یہ ہمارے لیڈران کا صاحب یہ ہے کہ اے ساری الیٹ جڑی ہے اے بھار ان بھی آج کل سارے باہر چلے گئے ہیں میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ گرمیوں کی چھوٹیاں آ رہی ہیں مجھے ساری پاکستان کی الیٹ کے میرے پاس پاسپورٹ آئے ہوئے مجھورٹی یہ نہیں کیونکہ سارے سمراد صاحب نے بھیجے ہوئے لیکن وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی جو الیٹ کے جتنے طبقے ہیں نا ان کے پاسپورٹ میرے ٹیبل پر پڑے ہوئے لیکن یورپین ملکی ایمباسیڈر تھے سو دہ قویسٹن اس وہ کیا ہے وہ سارے باہر جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسی ہیں ریسورسیز ہیں جانا چاہیے اچھی بات ہے اس سے اچھا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کے پاکستانی ٹرائول کرتے ہیں ان کی بھی کوئی ساری بھی کوئی عزت ہے یار کوئی اتنی کوئی گنگو پاگوں ہیں اچھا لگتا ہے لیکن یہ صرف الیٹ کے لیے نہ ہو یہ اپرچینٹی میڈل کلاس کے لیے بھی ہو یہ اپر میڈل گلاس کی تو سارے ڈالر ایک لالر تین لکھ ایک ہزار ڈالر تین لکھ پیدا کرتا ہے آج ایک ٹکٹ جو ہے وہ پاکستان میں کون لوگ آج کے دور میں باہر آئے گا میں دو ہزار اٹھارہ میں میں ایک دیوہ ترکی آیا سعودی عرب آیا انٹرسٹ می میں آپ کو مزید کی باب بتاؤں میں آئی وڈ منچن میں نے صرف ڈیرھ لاکھ روپے میں دو ہزار اٹھارہ میں میں نے دو ملکوں کو وزیٹ کر لیا تھا پرسنل میں اپنی بات شیئر کر رہا ہوں دس دن ہم نے سفر کیا کھانا پینا ہر چیز اس میں تھا سو کتنا آسان تھا چیزوں کو نکلنا گھر سے چھ پانچ دن سو دیر